اسلام علیکم میرا نام ہے سچ شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اصدرزی امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سوگے تبھی اور یہی جو ہے شفون کا ڈوبٹا ہے کافی کومنٹ وغیرہ آرہے تھے کہ بغیر پٹی کے ہم لیس کس طرح سے لگا سکتے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کافی ایزی طریقہ ہے تو ہمارے پاس کچھ اس طرح کی لیس ہے اس لیس کو ہم نے بین پٹی کے لگانا ہے اور اس کو فنیشنگ کے ساتھ بلکل پکا اس کے ساتھ جو ہے ہم نے سیٹ کرنا ہے باقی آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایک ان اون کر لے تاکہ اس طرح کی ویڈیو کی نوٹفیکیشن ڈیلی آپ تک پہنچتی رہیں تو سب سے پہلے جو ہے ہم نے اس لیس کو اس کی سائٹ سے سٹارٹ کرنا ہے جو لمبی والی سائٹ ہوتی ہے تو اس کو جو الٹی سائٹ ہے اس کو اوپر کی طرف رکھنا ہے اور سیدھی سائٹ جو ہے وہ نیچے کی طرف ہونی چاہیے اس کے بعد یہ جو ڈوبٹا ہے اس کو ہم نے اس کی اوپر ٹرن کر کر ٹرن کر کے سلائی لگانی ہے جیسے ہم چاک وغیرہ موڑتے ہیں تو ہم نے اوپر سے لیس نہیں رکھی ہم نے پانچ انچ ڈوبٹا چھوڑ دیا ہے سائٹ سے تو بعد میں ہم اس کو آ کے جوڑ لگائیں گے لیس میں تاکہ ہمارے چاروں کونے جہاں ہیں وہ ایک جیسے ہی بنیں گے تو کبھی بھی آپ جو ہے کونے سے سٹارٹ نہیں کیجئے گا پھر یہ کونہ جو ہے وہ سیٹ نہیں بنتا تو باقی یہ جو ڈوبٹے کی ایک سائیڈ کی جو کنی ہے اس کو بلکل بریق سا ہیم کرتے جائیں گے اور لیس کی جو کنی ہے وہ اس کو اندر آہ پھساتے جائیں گے اور اوپر جو ہم نے ڈوبٹے کو آہ موڑتے جانا ہے کافی ایزی طریقہ ہے باقی آپ کسی ڈیزائن وغیرہ پہ ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے انسٹرگرام یا ویڈس اپ پہ پیکچر شیئر کر دیجئے گا میں آپ کے ڈیزائن پر ویڈیو ڈیٹیل کے ساتھ بنا دوں گا تو ویور یہ دیکھیں ہمارا جو ہے ایک سائیڈ جو ہے وہ پوری کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد جو اس کا کونہ ہے کونہ میں آپ کو بتا دیا تو دیکھیں کونے پہ ہم نے روکنا ہے اس کو جو ہے ہم نے لیس کو کچھ اس طرح سے تھوڑا سا ڈوبوٹا دینا ہے ایک پلیٹ سی ایسے بنا کر اس کو یہاں پر روک کر واپس اسی طریقے سے جیسے ہم موڑتے ہوئے آ رہے ہیں تو سیدھا بار نکال دیں گے یہ جو ہم نے تھوڑا سا موڑا ہے تو اس میں جو ہے ہمارا کونہ سیٹ ہو جائے گا اب ہم نے لیس کو پھر واپس اسی طریقے سے رکھ رہے ہیں جیسے ہم سائیڈ اوبر لگاتے ہوئے آ رہے تھے تو اب اس کے جو پلو ہیں پلو سٹارٹ کرنے تو پلو کو یہاں پہ ہم نے پکا کر کے سیم وہی طریقہ ہے اس کو بس اوپر موڑتے جائیں گے جیسے ہم سائیڈیں موڑتے ہوئے آ رہے تھے پلو تھوڑا سا مشکل ہوگا وہ سیدھی سائیڈ تھی تو یہ جو ہے یہ آڑی سائیڈ ہے تو اس میں تھوڑا سا مسئلہ پیش آئے گا باقی آپ اس کو دو سلائیوں میں بھی لگا لیجئے گا اگر مسئلہ آتا ہے تو اچھا اس کے بعد جو ہے اس کا جو اینڈ ہے اینڈ دیکھیں چارے کونے اسی طریقے سے بنا کر اس کا اینڈ جو ہم نے آگے سے سٹارٹ گیا تھا تیک ہوا پانچ چھوڑا تھا تو لیج کو ہم نے تھوڑا سا ایکسٹر کرنا ہے لیج کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر واپس جو ہے اسی طریقے سے ہم نے اس کو ٹان کر کے موڑ کر اوپر جو ہے سیلائی لگا لینی ہے تو یہ ہمارا جوڑ جو ہے یہ بھی لگ جائے گا اور چارے چاروں جو کونے ہیں وہ بلکل ایک جیسے ہی ہمارے شو ہوں گے اس کے بعد جو آپ نے جب لیس لگ جائے گی تو اس کے بعد ہم نے اوپر سیدھی سائیڈ سے رکھتے ہوئے بلکل آدھے پیر کی سلائی لگاتے جائیں گے جو ہماری الٹی سائیڈ پر ایکسٹرا کپڑا ہے وہ اس سلائی میں کور ہو جائے گا اور لیس بھی ہماری اچھے سے فنشنگ سے لگ جائے گی یہ دیکھیں یہ بلکل میں سلائی لگا رہا ہوں بلکل آدھے پیر کی سلائی آنی چاہیے باقی آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ کومیٹ کیجئے گا میں آپ کے کومیٹ کا لازمی ریپلائے کروں گا یا آپ کے کومیٹ پر ویڈیو بنانے کی جلت سے جلت کوشش کروں گا میرا سمجھانے کا طریقہ اگر آپ کو پسند آتا ہے تو ایک پیارا سا کومیٹ لازمی کیا کریں لائک لازمی کیا کریں تو دیکھیں فائنل لوک ہمارا ڈوبھٹے کا کچھ اس طرح سے آ رہا ہے دیکھیں الٹی سائیڈ بھی کافی فنشنگ سے بن گئی ہے اور سیدھی سائیڈ بھی یہ شفون کا ڈوبھٹا تھا بغیر پٹی کے ہم نے اس کو تیار کیا ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ باقی آپ اس کے کونے وغیرہ بھی چیک کر سکتے ہیں